بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ چند روز قبل سچیج سے تعلق رکھنے والی تین سچیج ڈانسر کی ڈریسنگ روم کی ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کا الزام لگا تھا اداکارہ اور سچیج ڈانسر خوشبو پر ان کے وکیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اداکارہ اور سچیج ڈانسر خوشبو نے آج اپنے وکیل کے ذریعے جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے سے جو ایک کیس دائیت کیا وہ تھا ان کی بوری زمانت آج کے ڈیٹ تک تھی اس کو ایکسٹینڈ بھی کروایا ہے تو شہباز میراج صاحب سے آج اس حوالے سے جانیں گے کہ اداکارہ اور سچیج ڈانسر جو خوشبو ہیں ان پر جو الزامات لگے ہیں یا ان پر جو مقدمہ درج ہوا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا خوشبو صاحبہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بے گنات ثابت کر پائیں گی کیونکہ جو الزامات ان پر لگ رہے ہیں وہ کافی زیادہ سنگین ہیں سٹیج کی تاریخ کے سب سے بڑے الزامات ہیں کہ کسی کی ڈریسنگ روم کی ویڈیو لی کرنا لیکن کچھ دن پہلے جیسا کہ آپ کو اپنی ویڈیوز کے ذریعہ آگاہ کر چکا ہوں کہ جو شالیمہ تھیٹر ہیں وہیں پر سٹیج ڈانسر خوشبو پر ایک درخواست ان کے خلاف جو ہیں انسی کے اونر یعنی کہ ملک تاریخ صاحب کی طرف سے دائر کی گئی تھی اور یہ معاملات بعد میں سیٹل ڈاؤن ہوئے لیکن کچھ ہی عرصے بعد اسی تھیٹر سے جو ڈریسنگ روم کی ویڈیوز ہیں وہ لیک ہونا سوال یا نشان جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے شہباز صاحب سے جانتے ہیں اس سے حوال سے مزید کہ شہباز صاحب میں نے اپنے انٹرو میں بتایا لوگوں کو کہ وہاں سے ویڈیوز لیک ہوئیں اور اس سے پہلے جو خوشبو صاحبہ ہیں ان کی کچھ تسل چل رہی تھی ملک تاریخ صاحب کے ساتھ آپ لیگل پوائنٹ ویوز سے بتائیں اگر آپ خوشبو صاحبہ کے وکیل نا بھی ہو تو اس کو اگر آپ انویسیگیشن پوائنٹ ویوز سے دیکھیں تو ملک تاریخ صاحب پر کتنے جو ہیں وہ سوال یا نشان اٹھ رہے ہیں جی دیکھیں یہ تو پہلی بات ہے کہ ان کے ٹھیٹر میں ہر جگہ واش روم تک کیمرے لگے ہیں اب جو ہے وہ آج ہماری جو ہے وہ بیل تھی دیٹھ تھی رائے یاسین شاہین کے پاس اس میں انہوں نے سائبر کرائم کو پبند کی ہے کہ آپ نے پانچ تاریخ تک انویسیگیشن مکمل کر کے عدالت میں پیش کریں اب اس میں جو بھی حالات ہوں گے میں دیکھیں اگر تارک ہے کوئی بھی ہے سائبر کرائم والے بلکل نکلوائیں انویسیگیٹ کریں اگر کوئی ہے تو اس کو بلکل سزا ملنی چاہیے اب آج کے حوالے سے بتائیے گا آج آپ کی اکیس تک بوری زمانت تھی اب کب تک گئی ہے یہ زمانت اور کب آگے آپ کی پیشی ہے جی یہ بالکل آج ڈیڑھ تھی اور آج جو تھا وہ انویسیگیشن آفیسر جو ہے وہ سائبر کرائم والوں کی طرف سے جو استعداء کی گئی تھی کہ انویسیگیشن آفیسر جو ہے وہ چینج ہو گیا تو اس کی جنگہ پر اب نیا انویسیگیشن آفیسر آیا ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے پانچ طریق سے پہلے پہلے انویسیگیشن جوائن کر کے اپنی بے گناہی کا ثبوت دیں گے اور جنہوں نے ہم پہ ارزام لگایا ہے وہ انویسیگیشن میں آگے بلکل ثابت کریں اچھا آپ خوشبو صاحبہ کے وکیل ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ان پر پہلے ان کی لڑائی ہوئی ملک تاریخ صاحب سے سیٹل ڈان ہو گئے معاملات پھر ایک جو مرکزی ملزم ہے کاشف چند وہ اس کو تو خوشبو صاحبہ نے وہاں رکھوایا ہے نہیں یہ بھی بات کلیر ہو چکہ ایک سینئر سٹیج اداکار نے وہاں پر ان کو رکھوایا تھا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ دو چیزیں اگر لنک ہوں تو آپ کا کیس یعنی کہ خوشبو صاحبہ کا کیس کتنا مضبوط ہے جی دیکھیں یہ ان کے مطابق جو ہے وہ کہتے ہیں جی پولیس نے جا کے اس کو فلان ٹھیٹر سے پکڑا گجو متے سے پکڑا ایسا نہیں ہے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں جو کاشف چاندنے ہیں اس کو انہوں نے پکڑ کے ادھر ٹھیٹر لے کے گئے ہیں ٹھیٹر لے جا کے اس پہ تشدد کرتے رہے ہیں جیسے بھی اس کو مناتے رہے ہیں کہ آپ خوشبو کے خلاف کیونکہ وہ تو ایڈبیٹ کر چکا ہے کہ اسی کے موبائل سے ویڈیو بنی ہیں اور اسی نہیں بنائی ہیں اور اب یہ اس کو صرف اس لیے فورس کرتے رہے ہیں کہ خوشبو دوبارہ ہمارے ٹھیٹر پہ کام کریں اسے کہتے رہے ہیں کہ آپ اس کا نام لیں آپ دیکھیں جو ویڈیو انہوں نے چلی ہے کوئی انٹرویو اس کے جو چل رہا تھا نیوز وہ کٹ کر کر کے ہے اس میں کٹنگ ہے جی بلکل بلکل آپ اس کو دیکھیں گے وہ ایسے اچھا یہ بتائیں کہ خوشبو صاحبہ کیا پریشان ہیں یا مطمئن ہے کہ جی میں گھبرائی بلکل نہیں ہوئی اگر یہ کیس ہو بھی گیا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ میں گلٹی نہیں ہوں جی بلکل اور وہ یہ اس بات پہ بھی ہیں کہ جس نے کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ وہ ٹھیٹر کی اداکاریں ان کی ظاہری بات ہے ساتھ ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جس نے بھی یہ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے یہ بتائیں کہ اور بھی لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس کیس میں جی دیکھیں اس میں جو ہیں وہ ہیدر اور ایک بہادر ہے گجر تو وہ تو بلکل ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے ایف آئی آر میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ایف آئی آر کے مطابق تھا کہ جی میمری کارڈ کھینچے انہوں نے لیکن وہ پھر بعد میں خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی احمد لڑکا ہے اس نے کھینچے ابھی تو وہ بیان ان کا جو ہے وہ کلیر نہیں ہو رہا اچھا جو سٹیج جانسر ہیں خوشفو صاحبہ ان کی ایک ساکھ ہے ان کی ایک ریپیوٹ ہے سوسائٹی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ آپ کیس جیر جاتے ہیں تو نیکسٹ ٹیپ آپ کا کیا ہوگا آپ کوئی ڈیف ایمیشن کا کیس دائر کریں گے ان لوگوں کے خلاف بلکل ہم کریں گے جی ہم جو ہے وہ جو لیگل ریمیڈی ہے وہ ہم جو ہے وہ فوجداری بھی اویل کریں گے اور ڈیمیجز کا سوٹ بھی فائل کریں گے جس نے جو یہ الزام لگایا جھوٹا الزام لگایا شکریہ سر اور یہ تھے شہباز میراج صاحب ان کی طرف سے جو جو ایڈوکیٹ ہیں خوشفو صاحبہ کے ان کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات بتائی اور سب سے اہم چیز یہ کہ اگر یہ کیس یہ لوگ جیت جاتے ہیں یعنی کہ خوشفو صاحبہ جیت جاتی ہیں تو نیکس ٹیپ ان کا اگر لیگل اٹھانا پڑا تو وہ ڈیف ایمیشن کا کیس ضرور ان لوگوں کے خلاف فائل کریں گی آج کی ویڈیو سے متعلق کومنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجئے گا بہت شکریہ